موسیقی آدھاب نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ریاستی الیکشن کمیشنر پارتہ سارتی نے گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن کی انتخابات میں مقابلہ کرنے والے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جی ایم سی ایکٹ کے مطابق انتخابی اخراجات پانچ لاکھ روپے سے زیادہ نہ کریں اور انتخابی اخراجات کے اندراج میں شفافیت لائیں انہوں نے آج انتخابی اخراجات سے مطالق تفصیلات پیش کرتے ہوئے امیدواروں سے کہا کہ انتخابات میں اخراجات دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں پہلے تریخے کے اخراجات انتخابی خوایت کے مطابق منظور کردہ جلسے عام پوسٹرز کی تیاری ریلیوں اور بینر سے متعلق ہوتے ہیں اور دوسرے تریخے کے اخراجات خوایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے دہندوں میں نقد رقم کی تقسیم شراب کی تقسیم تخائف کی تقسیم شامل ہیں ایسی سرگرمیوں میں ملوث امیدواروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسی طرح مقابلہ کرنے والے امیدواروں روزناموں میں پیڈ آرٹیکل کے ذریعے کافی تشہیر کرتے ہیں یہ معاملہ بھی انتخابی اخراجات کے تحت آتا ہے ایسے افراد کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی پارتہ سارتی نے کہا کہ مقابلہ کرنے والے امیدواروں کی طرف سے دوسرے افراد اشتہارات جاری کرتے ہیں اس پر بھی انتخابی مبسر نظر رکھیں گے انہوں نے کہا کہ انتخابی اخراجات پر نظر رکھنے والے مبسرین جی اے چمسی کے تمام سرکلز میں تائنات کیے جائیں گے ان کے ہمراہ ایک دو ایسسٹن بھی رہیں گے اس کے علاوہ ویڈیو سرویلنس ٹیم بھی ہر سرکل میں رکھی جائے گی فلائنگ سکوائڈ سٹارٹیک سروی سرویلنس ٹیم کو بھی تائنات کیا جائے گا ہر سرکل میں اکاؤنٹنگ ٹیم بھی رہے گی انتخابی اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے آڈٹ آفیسر اور کوپریٹیو ڈپٹی ریسٹرار بھی ہوں گے اس کے علاوہ جی اے چمسی کے صدر دفتر اور تمام سرکلز میں کنٹرول روم بھی خائم کیا جائے گا ریاستی الیکشن کمیشنر نے کہا کہ روز ناموں میں آنے والے پیڈ آرٹیکل پر بھی نظر رکھی جائے گی اسی طرح سوشل میڈیا میں مخابلہ کرنے والے امیدوار اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات کو پیش کرنا ہوگا اس سلسلے میں جی اے چمسی کمیشنر کی خیادت میں تشکیل کردہ میڈیا کارڈینیشن مانیٹرنگ کمیٹی متعلقہ امیدوار کی طرف سے اخبارات میں شائع ہونے اور اخبار کے ٹیریف کا جائزہ لے گی انہوں نے کہا کہ جی اے چمسی کے حدود میں پائے جانے والے مختلف بینکوں کے ایٹی ایم سینٹرز میں نغد رقم منتقل کرنے والے بینک کے عملے اور ان کے شناکتی کارڈ کی جانچ کے بعد ہی انہیں اے ایٹی ایم سینٹرز میں رقم جمع کرنے کی اجازت دی جائے گی اس سلسلے میں انتخابی اخراجات کا جائزہ لینے والے مبسرین انتہائی چوکس رہیں انہوں نے مبسرین کو مشورہ دیا کہ مخابلہ کرنے والے امیدوار خواتین تنظیموں کے ذریعے نغد رقم تقسیم کر سکتے ہیں ان تنظیموں پر بھی نظر رکھی جائے گی امیدوار اپنے اخراجات کی تفصیلات مرحلہ وار اساس پر الیکشن کمیشن اور جی ایم سی کے انتخابی اتھارٹی کو پیش کریں گریٹر ایدرباد مونسپل کارپریشن کے آنے والے انتخابات میں ویب کاسٹنگ کے لیے اب تک دو ہزار افراد نے والنٹیرز کے لیے درخواستیں داخل کی ہیں جی ایم سی کے کمیشنہ اور الیکشن آفیسر لوکیش کمار نے کہا ہے کہ ویب کاسٹنگ کے لیے مزید والنٹیرز کی ضرورت ہے ویب کاسٹنگ میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدوار خاص صور پر سینئر انجینئرنگ کے طلبہ جی ایم سی میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیں ویب کاسٹنگ کے لیے درخواست داخل کرنے والے سٹوڈنٹ والنٹیرز کو اپنا ذاتی لیپ ٹاپ ہونا ضروری ہے پولنگ اور اس سے قبل کے دن ان والنٹیرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی ویب کاسٹنگ میں حصہ لینے والوں کو خصوصی تربیت دی جائے گی اور انہیں مناسب معوضہ اور سیٹیفیکٹ بھی جاری کیا جائے گا خواہش مند امیدوار مائی جی ایم سی ایپ میں اپنا نام درچ کروائیں حکمراج امار ٹی آر ایس نے آج ریاستی الیکشن کمیشنر سی پارتھا سارتی سے نمائندگی کرتے ہوئے واضح کیا کہ آنے والے گریٹر ہیدرواز مونسپل کارپریشن کے انتخابات میں ٹی آر ایس کے انتخابی نشانکار کے مشاہبت رکھنے والے کسی بھی نشان کو آزاد امیدواروں کو ایلاؤٹ نہ کریں تلنگانہ پلاننگ بوٹ کے نائف صدر بی وینت کمار کے خیاضت میں ٹی آر ایس خائدین کے ایک وفت جس میں ارکان مخننہ لکشمہ ریڈی سریمانس ریڈی اور ٹی آر ایس کے جنرل سیکریٹری بھرت بھی شامل تھے انہوں نے الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرتے ہوئے اس سلسلے میں ایک یاد داشت پیش کی انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں کو کار سے مشابہت رکھنے والے آٹو ٹرک رولر جیسے انتخابی نشان ایلاؤٹ کرنے پر رائے دہندوں میں الجھن پائی جا رہی ہے اور وہ کار کے نشان کو سمجھ کر مسکورہ انتخابی نشان کو اور دے رہے ہیں ٹی آر ایس پارٹی کو اس طرح کا تجربہ گزشتہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں ہوا ہے اس کے علاوہ حالیہ دبا کے زمنی انتخاب میں بھی اس طرح کا نشان ایک آزاد امیدوار کو ایلاؤٹ کرنے سے ٹی آر ایس امیدوار کو نقصان ہوا جس پر ریاستی الیکشن کمیشنر نے مناسب اقدامات کرنے کا تحقن دیا باہت ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویروت کمان نے کہا کہ ٹی آر ایس کی کار سے مشابہت رکھنے والے انتخابی نشان کو ایلاؤٹ کرنے سے اوٹرز الجھن کا شکار ہو رہے ہیں جس سے پارٹی کو کافی نقصان ہو رہا ہے دو رہے ہیں جس سے پارٹی کو دیکھو– powers se podrہل جگہ من سپس میں meeڈیا کو دیکھو دیکھ پارٹی کو دیکھو 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 جس پارٹی کو دیکھو سب انتخاب میں این جند pope eu am na da موسیقی 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 واضح ہے کہ ریاستی الیکشن کمیشن نے جی اے چمسی انتخابات کے لیے حتمی انتخابی فیرس پہلے ہی جاری کر دی ہے اور ابھی صرف انتخابی نوٹیفکیشن جاری کرنا باقی ہے امکان ہے کہ اسی ہفتے انتخابی نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور انتخابات ڈسمبر کے پہلے ہفتے میں ہو سکتے ہیں وزیر بلدی نظمونس کیٹی رامارو نے شہری علاقوں میں عمارتوں کی تعمیری اجازت ناموں کے حصول میں آسانی لانے کے لیے متعارف کردہ ٹی ایس بی پاس پالیسی کا آج رسمی طور پر آغاز کیا شہر کے ملی چنر ایڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپنٹ سنٹر میں ٹی ایس بی پاس کی ویب سائٹ کا آغاز کرنے کے بعد مناغذہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومت نے بہتر اور رشوت سے پاک حکمرانی کے لیے کئی اصلاحات لائے ہیں انہی اصلاحات کے تحت عمارتوں کی تعمیر کے مقصد سے اجازت ناموں کی اجرائی کے لیے ٹی ایس بی پاس پالیسی کو متعارف کیا گیا تاکہ بغیر کسی تاخیر کے اجازت ناموں کو جاری کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں فی الوقت تریالیس فیصد آبادی شہری علاقوں میں بستی ہے آئندہ پانچ تا سال میں ریاست کی آبادی کا آدھا حصہ شہری علاقوں میں منتقل ہو جائے گا جس کے پیش نظر شہری علاقوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور باقائدہ طور پر مکانات کی تعمیر کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چنز شہری علاقوں کی خیادت میں کئی محکموں میں اسلاحات لائے جا رہے ہیں اور کئی محکموں میں نئے خوانین کو متعارف کیا گیا محکم بلدی نظم و نصف میں بھی نئے بلدی خوانین کو منظوری دی گئی ہے ان خوانین کے ذریعہ عوام کی ہزاروں کروڑ کی دولت کو بچا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل کو متعارف کرتے ہوئے ایک روپیہ رشوت دیے بغیر ارازیات اور جائدادوں کی ریجسٹریشن میں شفافیت لائی گئی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے بنائے جانے والے کئی خوانین اور پالیسیوں کی مرکزی حکومت کے ساتھ کئی ریاستیں تخلید کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں سنتوں کے خیام کے لیے ٹی ایس آئی پاس کو متعارف کیا گیا تھا جو کافی مقبول اور کامیاب ثابت ہوئی اسی جذبے کے تحت امارتوں کی تعمیر کی منظوری دینے کے لیے ٹی ایس ڈی پاس خانون کو متعارف کیا گیا موسیقی 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 ناک تلسل میرے پدویل ہونا سماغ جنلے اینتا اونت تستائیل ہونا گتلل ای درنی ایانے ویوست راکم اند ریجیسٹریشن چہی آلی اینٹے جوٹیشن جرگ آلی اینٹے چہی تڑپندے جرگ پریشتی تیلے دو یہ واسطہ یہ وارگ نچنا نچپیر ہے یہ واسطہ کان یہ واسطہ درنی اوچ چین ترواد ایک لائیتے پاسپورٹ آفیس لہم ایک لائیتے پاسپورٹ آفیس لہم ریاستی وزراء روالی دیا کر رہا اور ستیوتی راٹھون نے بی جے پی پر عوام کو گمراہ کرتے ہوئے اوٹ حاصل کرنے کا الزام آیت کیا ان وزراء نے کانسل کے گرائجویٹ حلقے کے انتقابات اور جی اے چمسی کے انتقابات کی تیارے ان کے سلسلے میں پارٹی خائدین کے ساتھ ایک اجلاس منخط کیا اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے ریاستی وزراء نے کہا کہ ہیدرباد میں شدید بارش اور سیلاب کے باوجود مرکز کی جانت سے ایک روپے کی بھی امداد نہیں ملی بی جے پی کے خائدین مرکز سے امداد حاصل کرنے کے بجائے تیارے سکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیدرباد میں سو سال بعد اس طرح کی بارش دیکھی گئی جہاں سینکڑوں کروڑ کی عوام اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا بارش کی تباہی کا جائزہ لینے کے فوری بعد چیپ منسٹر نے ہر ایک متاثرہ خاندان کے لیے دس ہزار روپے کی امداد فراہم کی لیکن اب تک مرکز کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی ریاستی وزراء نے کہا کہ مرکزی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ریاست کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے نوٹ بندی کے بعد جی ایس ٹی پر عمال آواری کی گئی جس سے ریاست کی آمدنی میں کافی کمی ہوئی اور اب کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بھی ریاست کی آمدنی میں کمی دیکھی جا رہی ہے مرکز کی بی جی پی حکومت کو ایسے موقع پر ریاست کی فوری مدد کرنے کی ضرورت ہے ریاستی وزراء عربلی دیا کر رہا اور ستیوتی راٹھون نے کہا کہ آنے والی کانسل کے انتخابات کے ساتھ جی چمسی کے انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کو شاندار کامیابی حاصل ہوگی اس میں دورائے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کیسی آر حکومت کی جانب سے سماج کے ہر طبقے کی ترقی اور بہبود کے بڑے پیمانے پر کام انجام دیے جا رہے ہیں اور سماج کا ہر طبقہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے وزیر لیبر سی ہیچ ملہ ریڈی نے کہا ہے کہ آبی زخائر کی تعمیر سے شہریوں کے پینے کے پانی کا مسئلہ دور ہو گیا انہوں نے کہا کہ چیف نسٹر کے چندشکر راو اور وزیر بلدی نظم نسک کیٹی راما راو شہر ایدرباد کو عالمی سطح کی طرز پر ترقی آفتہ بنانے کیلئے کوشہ ہیں وزیر ملہ ریڈی نے چرلاپلی ڈیویجن کے بھرت نگر، اندرمہ کالونی، وینکٹا ریڈی نگر، آدرش نگر، ماروتی نگر اور دیگر علاقوں میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیتے ہوئے پانی کے پائپ لائنز کا افتتا کیا ساتھی انہوں نے سی سی روڈ کی تعمیراتی کاموں کے لئے سنگے بنیاد بھی رکھا اس موقع پر میئر راموہن اور مقامی ایمیلے بی سبحاش ریڈی کے علاوات دیگر بھی موجود تھے دریئے اسنا وزیر ملہ ریڈی نے کہا کہ شہر میں پینے کے پانی کے مسئلے کے حل کے لئے خصوصی فنڈس مختص کرتے ہوئے آبی زخائر کے ذریعے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی کی اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی متوسط طبقے کے مسائل کی یک سوئی ہوئی ہے گریڈ ایدرباد مونسپل کارپریشن کے میئر بی راموہن نے سڑک حاصلے میں ہلاک ہونے والے صفائی ورکرز کے خاندان کو دو لاکھ روپے گریشہ دینے کا اعلان کیا دو دن خبل ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران انڈالو نامی ایک صفائی ورکر موٹر بائیک کی ٹکر سے شدی زخمی ہو گیا تھا اسے فوری طور پر بہتر علاج کے لئے کارپیٹ ہاسپرل ملتقل کیا گیا لیکن آج دوران علاج اس کی موت ہو گئی جس پر میئر راموہن نے متوفی صفائی ورکر انڈالو کے خاندان کو دیگر الائنسز کے علاوہ جی ایچ ایم سی سے دو لاکھ روپے ایکزگریشہ دینے کا اعلان کیا تلنگانہ کانگریس پارٹی کے کارگزار صدر بور رکھنے پارلیمنٹ ریون تریڈی نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ٹی آر ایس حکومت نے پانسو کروڑوں پر تقسیم کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اہدے داروں نے بنیادی سطح پر جائزہ لیے بغیر منمانی طور پر رقمیں تقسیم کی ہیں انہوں نے الزام لگا ہے کہ آدھی رقم تو ٹی آر ایس خائدین کی جیب میں چلی گئی انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کے خلاف کانگریس پارٹی جدو جہد کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر آسد صاحب کا وکیل ہے جب آسد صاحب کے اوپر کچھ کیسا رہا تو رگناندن راو وکھالت کی ہے جب رگناندن راو چھناویں گئے ان کے طرف سے ایم ایم وکھالت کیے یا نہیں کیے بی جے پی والے بولنا کیونکہ اگر بی جے پی کو وہاں پر آرہا نہیں کر رہا تو ایم ایم کانگریس پارٹی کو ساتھ دینا تھا کیونکہ کیسی آر نے ہر وقت پہ آرٹیکل 370 میں تربل تلاک میں آیودیا ایشو میں نوٹ بندی میں جی ایس ٹی میں وائس پریزیڈنٹ میں پریزیڈنٹ چھناو میں ہر وقت کیسی آر صاحب نے موڈی صاحب کا ساتھ دیئے اگر موڈی صاحب کو ہرانے کا ایجنڈا اگر ایم ایم اگر ہٹائے پہلے کیسی آر کو ہرانا کیونکہ یہاں جتے بھی مائناریٹی کے ووٹ کار کو مل رہا ہے وہ دلی جانے کے بعد کمل بن رہا ہے ہر ووٹ یہاں پر کار کو مل رہا ہے کار کے سٹیرنگ اصیت صاحب کے ہاتھ میں ہائیدراباد میں کار کے سٹیرنگ اصیت صاحب کے ہاتھ میں بریپ انڈ ایکسلیٹر رمیچہ کے ساتھ میں ہے اسی لئے ہم لوگ بول رہا ہے یہ سب مل کر الگ 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 روپ سے تلنگان سماج کو توڑنے کے لئے کوشش کر رہا ہے تلنگان سماج کو کچھ ملنا ہے کچھ اچھا ہونا بولے تو کانگریس پارٹی آکیلہ ہی کر سکتے یہ تینوں الگ الگ روپ سے آ رہے آنے والے ہائیدراباد چناؤں میں دیکھ سمجھ کر ووٹ دالنے کا وقت آئے جتنا بھی پیسے لوٹے گھریب لوگوں کا پیسے وہ ایمیڈیٹ سرکار کینڈر سرکار نے اس کو ریکاوری کرنے کا جانس دینا ہے آبی تو ہم لوگ تو مدہ اٹھا رہے ہم تو مدہ اٹھا رہے ہم تو لڑ رہے لڑنے میں رہتے ہیں ہم لوگ جب نوکری کس کو دینا کیسے دینا کب دینا یوں تو پوچھے رہے لانچ کی ایک ینگ لیڈر چاہیے وہ تو ابھی تو رول کیا ہے آپ بولنا بھارتی جنتہ پارٹی کے کانگریس خومی کسان سل کے نائب صدر کوڈنڈر ایڈی نے کہا ہے کہ حکومت کے مشورے کے مطابق کاسٹ کرنے والے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے میڈیا سے بات کرتے میں انہوں نے کہا کہ سلسلے میں وزیر زیرات سنگی ریڈی نیرنج ریڈی سے نمائندگی کی گئی ہے کہ کسانوں سے جو وعدہ حکومت نے کیا ہے اس کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا کہ فصل بیما کے لیے ریاستی حکومت نے رقم ادا نہیں کی ہے اور مرکزی حکومت بھی کسانوں کے نقصانات کا معاوضہ نہیں دے رہی ہے کسان کانگریس کے طرف سے آج کلنگانہ اگریکلچر منسٹر جناب نیرنج ریڈی صاحب سے ملے ہم نے دو تین بعد بہت ہی کھلا سا سے ان سے معاوضہ کیا جس میں بار بار منسٹرز اپنے اپنے جلوں میں گھوم رہے ہیں کھیت میں جا رہے ہیں وہاں کسانوں کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں ہم ضرور اس کا نقصان کا معاوضہ دیں گے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہے نہیں آج تک نہ انموریشن ہوا نہ کتنا نقصان ہوا کونسا قراب نقصان ہوا یہ بھی ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے جس کا ہم نے ڈیمینڈ کیا کہ تورنت نقصان اعلان کرو پیسہ بھی دے دےو دوسرا جناب چیف منسٹر خریف سیزن میں پھلانا پھلانا کراپ ڈالنے کے لئے انہوں نے کسانوں کو ریکویسٹ کیا نہیں بلکہ ایک طرق سے ان کو ڈرا بھی دیا کہ مکہی مت ڈالو اگر ڈالیں گے رہی تو بندوں نہیں دیں گے اور کپاس ڈالو بارک دان ڈالو لیکن نقصان ہوا بارک دان کے وجہ سے کپاس کے وجہ سے نقصان ہوا لیکن آج تک چیف منسٹر صاحب زنگاہوں میں ایک کسان بھون کا افتدہ کرتے ہوئے اپیل کیا کسانوں سے میں جلدی ہی اپنا سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے منموم سپورٹ کے پرائز کے علاوہ اٹھارہ سو اٹی ایسٹی کے علاوہ میں کچھ کانگریس کے رکن اسمبلی جگہ ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں کسانوں کی خودکشی کا سلسلہ جاری ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی خودکشی کی خبر نہ تو اغبار میں آ رہی ہے اور نہ ہی حکومت کے ریکارڈز میں خودکشی کے واقعات کہیں بھی درج نہیں کیا جارہے ہیں حکومت کی ہدایت پر پولیس ایف آئیر درج نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمعہ اور ہفتے کے دن چھے کسانوں نے خودکشی کی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کو پچیس لاکھ روپے اگزگریشہ دیا جائے مطالبہ کیا ہفتے ہیں ہفتے ہیں ہفتے ہیں ہفتے ہیں بج اپی پارٹی حکومت میں آنے کے باد یہ لوگا دوسرے سٹوٹوں میں یم میں پارٹی جا کے ٹھہر دیکھو مہاراستہ میں جا کے ٹھہر وہاں کیا ہوا جدھر کانگریس ٹھہرتا ہے وہاں سیٹوں میں 30-40 سیٹوں میں یم میں پارٹی ٹھہر رہا وہاں کانگریس کے جو ہوتا ہے وہ 500-1000 ہوتا ڈیوائیڈ کر دیا تو ادھر موڑی سام جیت رہے بیہار میں ایسی چھوہ بھی 50-80 سیٹوں تک 500-400 1000 ہوتوں سے چھے لے گیا بھئی تمہارا والد سیٹی میں گندی ہے تمہارے والد سیٹی میں بچوں کا پڑھائی نہیں یہ لوگ چھوڑ کے تم بیہار میں کھے کو جا رہے کھا 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 کھسان مر رہے کھسانوں میں مینارٹیس نہیں کھا کھسانوں میں مینارٹیس کھسان نہیں کھا کھلنگان میں پھر وہ لوگ حال کے لئے تو بھی کیسی آر کو دباو لانا نا یہ مہا پاٹی بھی اس لئے جس دن آج جو کھیٹی کرنے والے کھسان ہمار کھانا کھلانے والے کھسان آج مر جارے وہ لوگ جو یک لاک روپے دے تو آج تک اس کا معافی نہیں کی دو سال ہو جارہا آج دیکھو بھارش آیا پورا بھارش آگے ساری راست میں تلنگان میں پورا کھیتیاں پورے خراب ہو گئے ایک 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 کو بیس ہزار لقصان ہوا ہر ایک کھسان کو اگر ہر ایک گاہ میں دو ہزار تین ہزار تو رہتا نہ تکرام رہتا نہ کم سے کم ایک ایک گاہ میں چھ کروڑ سات کروڑ آٹ کروڑ کھسان لوگ لوگ ہوا گری بھی تھا کھسان بولے تو ایسے لوگوں کا آس تک وہ کیس یار صاحب یہ بھی بات نہیں کیا کہ دنیا ور میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد آج پانچ کروڑ انچاس لاکھ اٹھ ہزار سٹاون ہو گئی ہے جبکہ اس موزی وائرس اب تک تیرہ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں متاثرین کی تعداد دو لاکھ سٹاون ہزار آٹھ سو چھ تر ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار چار سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں تلنگانہ میں ہفتے کے روز پانس دو نئے معاملات سامنے آئے تھے اور تین افراد کی موت بھی ہے ریاست میں فیلحال چودہ ہزار تین سو پچھ سی کوویڈ نائنٹین مریضوں کا علاج چل رہا ہے نظام انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کوویڈ نائنٹین کے ٹی کو ویکسن کے انسانوں پر تجربے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے نمس کی میڈیکل ٹیم نے کہا کہ یہ ٹی کا تیسرے مرحلے میں چھے سو والنٹیرز کو دیا جائے گا اور ان پر خصوصی نگرانی رکھی جائے گی نمس میں انسانوں پر تجربے کا پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیاب رہا کیونکہ اس ٹی کے کو لینے والوں میں کسی بھی خسم کی بیماری کی علامت ظاہر نہیں ہوئی انڈین کانسل آف میڈیگل ریسرچ یعنی آئی سی ایمار فروری میں ٹی کا لانے کی منصوب آبندی کر رہا ہے اس ٹی کے کو بھارت بیوٹیک اور آئی سی ایمار کی جانے سے مشترکہ طور پر دیا اس موقع پر خدا کرتے بے انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ منفی سوچ نہیں بلکہ مضبط نقطہ نظر کے ساتھ آگے بننے سے ہی منزل حاصل ہوتی ہے نائف صدر نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ناخواندگی سنفی امتیاز اسمت دری اور بدنوانی جیسے معاشراتی برائیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے خلاف جاری لڑائی میں اپنا کردار ادا کریں ساتھ that's ذری ساتھ 진ک کم چوس والا والم 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 الان والم 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 اور ی ای لیotta پریکٹیس آکارڈنگ ڈو سیزن انڈر ریزن آج ملک بھر میں نیشنل پریس ڈے منایا جارہا ہے انڈیا جنرلیسٹ یونین کی ہدایت پر پورے ملک بھر میں صحافیوں کی مختلف تنظیمیں دھرنے منظم کر رہی ہیں اس سلسلے میں آج تلنگانہ یونین آف ورکنگ جنرلیسٹ کی جانب سے مرکزی حکومت کی لیبر دفتر واقعے شیوم کروس روڈ پر کچھ دیر کے لیے دھرنہ منظم کیا گیا انڈین جنرلیسٹ یونین کے صدر سریوہ سریڈی اور ٹی ایو ڈی و جی ایو کے جنرل سیکریٹری کے ورہت علی کی خیادت میں ایک وفد نے ڈپٹی چیف کمیشنر لیبر سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یاد داش پیش کی جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک میں صحافت پر لگائی جا رہی مختلف آبندیوں سے دسپرداری اختیار کرے اور صحافت کو جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت سے آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دے اس موقع پر نریندر ایڈی ستن آرینہ ساما حبیب علی جیلانی اور سید غوث مہیدین کے علاوہ دیگر جنرلسٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی مرکزی دام جنرلسٹوں کی کثیر تعداد موجود تھی انڈیا انڈین پریس ڈے کے اکیشن سے آج ہم سینٹرل ڈیپیوٹی چیف لیبر کمیشنر کے آفیس کے پاس ایک ایجیٹیشن کیے اور ایک میمورانڈم کو بھی ہم دھاکل کیے یہ ہمارا ڈیمانڈ یہ رہا آج پریس ڈے کے مینز آج پریس کاؤنسیل آف انڈیا کا فاؤنڈیشن ڈے ہے اس لیے آج انڈیا میں انڈین جنرلسٹوں کی طرف سے ہر سٹیٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ہم آج جنرلسٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا انڈیا میں میڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے ڈیمانڈ سے ہم ایجیٹیشن کیا گیا ہے تلنگانہ شٹیٹ ون آف کے ورکنگ جنرلسٹوں کی طرف سے اور انڈین جنرلسٹوں کی آواز سے ہم یہ پروگرام کیے ہیں ناظرین اس نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں این انڈین جنرلسٹوں کی طرف سے ہمارے ہیں